امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یاو العلوم میں ایک شیخ کا واقعہ لائے ہیں ایک خانکہ تھی وہاں کے جو مریدین تھے نا وہ ایک مرید سے بہت جیلس تھے وہ کہتے ہیں یہ مرید جو ہے نا حضرت صاحب اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں ہمیں لفٹی نہیں کراتے اور اس کو ہمیشہ جو ہے وہ خاص رسپیکٹ دیتے ہیں حضرت صاحب تک بھی یہ بات پہنچ گئی تو وہ شیخ کے کامل تھے وہ آج کل کے شیخ نہیں تھے اللہ ماشاءاللہ گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشل اور ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی مرید جو ہے بیچارہ وہ بیچارہ تو لکمے لکمے کا موتاج ہے اور حضرت صاحب جو ہے وہ محفل میں بیوٹی پالر سے ہو کے آتے ہیں تاکہ پتہ چلے چہرے پہ نور بڑا ہے علامہ اکمال علیہ الرحمہ نے کہا تھا رمض و ایمہ اس زمانے کے لیے موضوع نہیں اشاروں کی بات دنیا والے اب کہاں سمجھتے ہیں اور آتا بھی نہیں مجھ کو سخن سازی کا فن کم بے اذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے کم بے اذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے خانکاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن اب خانکاہوں میں قبرے کھودنے والے مجاوری کرنے والے وہ رہ گئے ہیں وگر میں ایک زمانہ تاک خانکاہ پہ وہ درویش بیٹھا ہوتا تھا جو ایک نظر ڈالتا تھا اور دل کی دنیا کو زیرو زبر کر دیتا تھا تو وہ شیخ ان تک بات پہنچی انہوں نے کہا یار آج لنگر کیا پکنا ہے انہوں نے کہا جی آج کسی طرف سے مرگیاں آئیں ہیں انہوں نے کہا جی آج درویشوں کو مرگی کا سالن کھلایا جائے آپ نے فرمایا اچھا وہ لے آؤ مرگیاں آگئیں آپ نے ایک ایک اپنے مرید سے کہا یہ تم زبا کرو یہ تم زبا کرو یہ تم زبا کرو کام جلدی نہیں پڑ جائے گا تقسی میں کار کر دی ہر ایک 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 مرگی دے دی زبا کرنے کے لیے اور جب وہ جانے لگے نا تو آپ نے فرمایا یار دیکھو وہاں زبا کرنا جہاں تمہیں کوئی دیکھے نہ جہاں تمہیں کوئی دیکھے نہ اب ہر کوئی یہی سمجھا کہ راستے میں نہیں کرنا پبلک پلیس پہ نہیں کرنا کہیں ہٹ پہ سائیڈ پہ اس کو زبا کرنا سارے گئے انہوں نے اپنی مرگیاں زبا کی گوشت بنایا لے کے حضرت صاحب کے پاس آگئے اب وہ ایک جو تھا وہ نہیں آرہا انہوں نے کہا دیکھو بڑا قریب بنتا ہے اور ہم سارے آ بھی گئے اور ابھی تک اس سے مرگی ایک زبا نہیں ہوئی تھوڑی دیر کے بعد آیا تھا اس نے زندہ مرگی آتھ میں پکڑی دیا آ گیا انہوں نے کہا لو جی آج موقع ملا ہے در پوک کہیں کا ایک جانور کے چھوٹے سے پرندے کے گلے پہ چھوڑی نہیں چلا سکا ڈر گیا نا چھوڑی چلانے سے خون دیکھنے سے ڈرتا ہے مزدل ہے وہ آ گیا انہوں نے کہا آج موقع ہے اس کو حضرت صاحب کے سامنے اس کی خبر لینے کا جب وہ آیا نا تو حضرت صاحب نے کہا اوہ بندے سارے اپنی مرگیاں زبا کر کے گوش بنا کے لے رہے ہیں تم نے نہیں زبا کی انہوں نے کہا حضور آپ نے جاتے ہوئے کہا تھا وہاں زبا کرنا جہاں کوئی دیکھے نہ میں بیس جبوں پہ گیا ہوں لیکن جہاں بھی گیا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں کیسے زبا کرتا آپ کے حکم کی خلاف ورزی کیسے کرتا حضرت صاحب نے کہا یہ ہے وہ فرق جو تم میں ہو رہی ہے